بے مول وفا بے مول تم تو بہت تیز بخار ہو رہے ہیں تم ساری رات بخار میں تڑپتی رہی ہیں اور تم نے مجھے جگایا تک میں شہیر میں آنیا کو ناشتہ کروا دوں گا دوائی بھی کھلا دوں گا تم دیکھ لینا اس کو سارا ریسٹ کرے گا جی جی بائی جان دیکھ لوں گا دونڈ واری اور ویسی بھی نائٹ شیفٹ ہے پورا دن گھر پہ ہی ہوں تو ہو جائے گا سب میری بہت امپورٹن میٹنگ ہے ورنہ میں کیانسل کر رہا دیتا تو ہم شاہ میں جلدی آ جاؤں گا بھائی جان کہہ رہا ہوں نا دیکھ لوں گا اری تم دولا یہاں کچن میں کیا کر رہے ہو آنیا کہا ہے اچھا اس لڑکی کو کسی بھی ایک دن زیادہ کام کرنا پڑ جائے نا تو اگلے دن کی چھٹی اب کل ہمات کے سامنے ایسے آئی ہے جیسے ہم نے ظلم کیا با اس پہ اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے ارے بھائی شکل کیا دیکھ رہے ہو بلاؤ ہانیا کو بابا اسے کافی تیز بخار ہے اس لیے تیز بخار ارے تو دوا دو اس کو موسمی بخار ہے اتر جائے گا چلو جلدی سے دوا دو اس کو تاکہ دوپائر کا خانہ تیار کرے حد ہو گئی موسیقی 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 ہی اللہ تیرا لاک لاک شکر آمیر تو رات پر کدر تھا تھی فکر مند ہو گئی تھی میں کہاں گیا تھا بٹا وہ ایک دوست کی والدہ کا کوئی ہارٹ تیک آیا تھا تو وہ سای رات ہسپیٹل میں تھا میں بھی ان کے انتقال ہوئے سبھائی تتفین کے لئے جاؤں اللہ اللہ وینالے راجون کونسا دوست پٹا کونسا دوست آپ نہیں جانتی اچھا چل میں کپڑے بدلیتی ہوں میں تیرے ساتھ آتی ہوں نہیں نہیں آپ نے کیا کرنے ساتھ جا کے میں دیکھنوں گا سمال لوں گا اچھا تو پھر پھر دفتر نہیں جائے گا چھٹی گھنوں گا پھر دفتر نہیں جائے گا اب یہ مت کہی گا کہ پیسے کٹیں گے انسان کی زندگی کی بھی کوئی قیمت ہوتی کل کو اگر میں مر گیا تو کون کمائے گا نہ کرے اللہ تجھے لمبی زندگی دے سب نہیں کہہ رہی تھی سارا دوست سب نے جانا ہے اکنے اکنے شہیر جی بابی پانی دو میں کیا ہوا ہے انہیں مہتیز بخار ہے شہیر تو مجھے یا نازی کو بلا لیتے ہم کر لیتے یہ کام کیوں میرا گھر ہے میری بھاوی تو میری ذمہ داری ہنے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہو تم ان کے لیے نامحرم ہو کیا فضول بات کیے تمہیں ہم آگے لو کھے بہت احترام کا رشتہ ہے میرا اور بابی کا خبرتار جو ایسی بات کو یہ آندے نکال لیے مو سے تم ہر بات کے اتنا برا کیا منا لیتے تمہارے بھلے کیلئی کہہ رہی تھی میں کوئی بھی دوسرا دیکھے گا غلط سمجھے گا جس کے دماغ میں گندگی ہوگی نا صرف وہ غلط سمجھے گا شہیر یہ باتیں تم مجھے سنا رہے ہیں نوری ابھی جاؤ یہاں سے بابی بیمار ہے کچھ تو خیال کرو انکل نے خود دا آئے کے اُس دن پورے گھر کی صفائی خانیا نے خود کیا آما کچھن کے کام تو آلیڈی کر رہی ہے نا میں جب بھی وہاں گیا ہوں اس کو میں نے ہمیشہ کچھن نہیں دیکھا سیریس کی کہیں جلد بازی میں مجھ سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا ہمار ٹھیک کہتا ہے ان کے اور ہمارے گھر کے محول میں بہت فرق ہے کوئی فل ٹائم میٹ بھی نہیں ہے اور گھر میں دس کام ہوتے ہیں کرنے والے میں آج ہی جاؤں گی اس سے ملنے ہم مخار تو اتر گیا لیکن ویکنس ابھی بھی ہوگی چلیں کسی بات پہ فروٹ کھائی شہیر بس میرا بالکل دل نہیں ہے کچھ پی کھانے کا دل کیوں نہیں ہے یہ تو کھانا پڑے گا یہ کھائیں گی تاکت آئے گی نہیں کھائیں گی تو نہیں آئے گی اور جب داکت نہیں آئے گی تو کام کیسے کریں گی گھر چلیں کھائی چھا باشیر کیا ہو نہیں کچھ نہیں اچھا اچھا چلیں یہ ختم کریں تاکہ پھر سوپ لاؤں آپ کے لئے سوپ سوپ کس نے بنایا ہے بابا نے بابا جان تو سوپہ سے کہیں باہر سوپ بنایا ہے میں نے بابا تم نے کیوں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا سب کچھ بنا لیتا ہوں میں بابا نے سکھا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب تم میری help کر سکتے ہو شہیر ضرور کیسی help مجھے cooking نہیں آتی ابھی تک میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یا تو ممی سے پوچھ کے یا پھر نازی سے پوچھ کے بابی اس میں کونسی بڑی بات میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں جو جو مجھے آتا ہے نا سب سکھا دوں بابا جان اتنا اچھا نہیں بناتا لیکن پھر بھی ٹھیک تھاک بنا لیتا ہے کھائیے نا تھانکیو شہیر اے پلیجر بابی جان تم بے کھاؤ تم بے کھاؤ شہیر کو تو حانیہ کے آگے اور کوئی نظری نہیں آتا مجھے چڑک کے نکال دیں ہیں وہاں سے کیونکہ اس اس مہارانی کی آرام میں خلل جو پڑھ رہا تھا نا اچھا ہے نوری ان دونوں کو آپ اس میں جتنا قریب آنے کا موقع ملے ہماری لی بہتر ہے تب ہی تو ہم بڑھا چڑھا کر بات بھائی ساپ کے سامنے پیش کریں گے مجھے آمی کہیں ایسا نہیں کہ شہیر اصل میں حانیہ بھابی کے چکر میں پڑ جائے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھول گئی ہو وہ بھائی ساپ کا بیٹا ہے اتنی سخت پرورش کے بات اس کی مجال نہیں ہوگی ایسی حرکت کریں ایسے میں نے تو دیکھا ہے کہ حانیہ چھوٹے بھائیوں کی طرح اس کے لاد اٹھاتی ہے ہمیں کیا مرش مسالہ لگا کر ایسے بات پیش کریں گے کہ ایک ہی بار حانیہ کا پتہ صاف ہو جائے امی 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 آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا ہے اللہ خیر کرے کیا دیکھ کر آئی ہو شہیر حانیہ کے کمرے میں بیٹھا اس کا ہاتھ ہمیں اسے جان کہہ رہا تھا کیا تم سچ کہہ رہی ہو نا میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے امی دیکھا میرا شخص آئی نکلا میں آپ سے بولٹ ہی تھی اور آپ میری بات پر یقین نہیں کھا لی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری تجربے کار آنکھیں کبھی دھوکہ کھائی نہیں سکتی ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے اور تم تم نازی کی بات پر بھروسہ کر رہی ہو دیکھا کچھ اور ہے سمجھا کچھ اور ہے ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے وہ بیٹا وہ بیٹا اگر ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہے بھی وہ بات تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا آتانی آپ دونوں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں لیاں رہا ہے میری بات سنو ہو گئی خوش مجھے تو کچھ لیجو جناب آپ کے لئے گرم گرم آپ کا فیوریٹ سوپ بلائم آزر میرا دل نیا مجھے توڑا سا تو پیلو بالکل دل نیا اچھے چلو ٹھیک ہے اس کو یہاں رد دیتے ہیں تھوڑی در دل کرے گا تو تب پیلے نا برنا بیکنس ہو جا گی کچھ میں کہتو اب مجھے توڑی اینا ہوا مجھ سے حلتی ہوئی مجھے شاید کچھ نہیں دوننا چاہیے تھا اگر دلیا مجھے کو کچھ سے پرداشت ہی نہاتا تو میرے الاغر اپنی دل کی بات کسی اور سے شیئر کر ٹرلگتا ہے تمہیں کھونہ پر کبھی میرا حصہ ہے تمہیں کابو ہو جاتا ہوں بہت برا ہوں سب سے زیادہ برا لیکن جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں آزان جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور آزان میں نے آپ سے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ سے اتنا روڑی بات کریں میں بھی انسان ہوں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے مجھ سے شاید کچھ زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ اس لئے کیونکہ میں نے یہ سب کام پہلے کبھی نہیں کیا زندگی میں پھر بھی میں اپنی طرف سے پورے کوشش کر کے کہ سب ٹھیک سے کریں لیکن اگر بار بار مجھے ہرت کیا جائے گا مجھے ڈانٹا جائے گا ٹوکا جائے گا پھر غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی کم اس کم آپ تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں اچھا نا کہتو رہا ہوں ام سوری ایسا نہیں ہوگا پلیز ماہف کرتو پلیز کیایسی ہو ہانیا بیڑا میں ٹھیک ہوں بابا دیکھو تو کونہ ہے مامی سامی کھو ٹھیکیں بالیکم اسلام بتاں کیسے آیا بابی آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے کھانے پینے کو بددوبست کرتا ہوں آزر آرے اب نہیں تکلف نا کریں آرے نہیں میں تو اس کے لئے جوس نکالرہا تھا تو آپ آگئی آب بیٹھے بیٹھے کوئی تکلف نہیں او بیٹھا مائیسا باتا رہے تھی کہتو میں بخار ہے ہے نہیں تھا آزر و شاہی نے میری اتنی خدمت کی کہ بخار بھی ڈر کے بہاڑ گیا آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اور بھائی کیسے ہیں اور شہزین کیسے ہیں ہانیہ بیٹا تم خوش تو ہو نا جی ممی خوش ہوں آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں کچھ نہیں وہ ہمات جب سے تم سے مل کر گیا ہے نا اس نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا کہہ رہا تھا کہ تم بیمار لگ رہی تھی اس سے تو بیمار تو ہو نا ممی دو دن سے ہلکا سا بخار تھا لیکن میڈیسن لیا بہتر ہو شاید اسی لئے بھائی کو بھی لگ رہا ہوگا پکی بات ہے جی بلکل آپ پہنشان کی مڑی ہے یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں چل اللہ کا شکر یہ تو ویسے مجھے نظر آئی رہا ہے سوک پیا نہیں تم لیا ملکل دل نہیں چاہتا میرے ہاتھ سے تھوڑا سا گھر گئر موسیقا موسیقی موسیقی امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی موسیقی 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 مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آیا اتنے بڑے گھر اپنی ماں کے بگر اکھیلے کسی رہ سکتی ہو تم یہاں نہیں رہو بلکہ میرے ساتھ چھوئے میرے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا میں جانتا ہوں بابا آپ شاید ناراض ہیں آنیا سے کہ آنیا شاید اس طرح گھر کے کام کاج نہیں کرتی جیسے آپ چاہتے ہیں لیکن شاید آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ جس گھر سے آئی ہے اس کے گھر میں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے بھی ملازم ہیں بابا آپ نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ خود آنیا کو میرے لئے کیوں پسند کر رہے ہیں بس چٹ پٹ شادی کرتی میری اس سے اور یقین کیجے بابا آنیا بہت کوشش کر رہی ہے ہم بہت کوشش کر رہی ہے کہ مجھے خوش رکھ سکے آپ کو خوش رکھ سکے اس گھر میں ہمارے ساتھ اڈجسٹ کر سکے ملکن آپ خوش ملکن آپ کو شاید آپ کو میری کوئی باق پورے لگی ہو میں بس ایسے بھول گیا میں مافی جاتا ہوں میٹا کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑوں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور بڑا وہی ہے جو اس مشورے کو مانے ملکن آپ ملکن آپ ملکن آپ موسیقی آزر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میں یہاں بیٹھے ہوں اور بابا کام کر رہے ہیں بابا کو کام کرنے کی آزت ہے اور اپنی خوشی سے کر رہے ہیں کیا ہو کیا آج آپ کچھ نہیں کریں آج آپ کا دین ہے آپ آرام کریں گے اور کام ہم کریں گے اور بھائی جان نے بھی چھوٹی لیا ریلی ییس سر نہ صرف چھوٹی لیا بلکہ ہم نے تو یہ بھی سائیٹ کیا ہے کہ دوپیر کا کھانا ہم دونوں بنائیں گے آنیا کے لیے دن 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 اور اس کے بعد شام میں ہم دونوں کی خود پڑھنے کے لیے جائیں گے آسر مجھے بابا بہت یاد آر ہے ہم ان سے مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے بھی جب جا ہی رہے ہوں کے تو ان سے بھی مل لیں گے آہ آہ کباب میں ہڈی بن کے میں بھی جانا جاتا ہوں میں کباب میں ہڈی نہیں آپ میرے بوڈی گارڈ بن کے جائیں گے بوڈی گارڈ؟ لیکن کیوں بڈی گارڈ کیوں بھئی؟ آہ آفکورس بھائی ایسا ہے بھائی ایسا ہے بھائی ایسا ہے پتہ نہیں آپ کا کبھی غصہ ہے ایسا ہی نہیں ہے تو بھائی یہ کربا گرم چاہے گی اے خانیا بیٹا تھنڈے ہو رہا ہے ناشتہ یہ تم نے شروع نہیں کیا جی بابا بابا تینکیو تینکیو فا وات آپ نے آج میرے لیے اتنا اچھا ناشتہ بنایا اچھا اے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ساری زندگی ان سب لوگوں کو میں نے پکا پکا کے کھلا ہے تو آج تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا تو کیا ہوں گا اچھا بابا وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شام میں ہم لوگ جا رہے ہیں کھومنے پڑھنے کے لیے تو ہانیا کی طرف بھی جائیں گے آپ نے چلنا ہے ساتھ؟ شور ملکل چلوں گا کیونکہ حیدر سے اس مہنے ملاقات ہو جائے گی کافی اٹسے سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوں ٹھیک رود دینا مجھل ٹھیک 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 کیا ہوگیا امی مرچے کیوں چھبا رہی ہیں ہر وقت ہم دونوں گھروں کی چاکری میں لگے رہتے ہیں کبھی تو چپ کر جایا کر دیکھ رہی ہے کہ میں پریشان ہوں آمیر آج بھی نہیں آیا نہ جانے کن چکروں میں پڑھا ہے شادی کر دیں اس کی تب ہی اکھڑا اکھڑا بھڑتا ہے شادی کر دیں گی نا ساری باتیں مانے گا آپ کی تجھے لگتا ہے کہ میرا بھی دماغ خراب ہے اپنے پاؤں پہ خود کو لہارا ماروں شادی کر بادی پچھے گا نی نا مجھے نا تم لوگوں کو ہاں کمائی سے بھی ہاتھ ہوں گی ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ خود ہی شادی کر کے آ جائے ایسا وہ کبھی نہیں کرے گا اس کی جلت ہمت نہیں اس میں میرے ٹکر پہ آنے کی میں بھی روبی نہ ہوں یہ اپ کی باہو ہے نہیں شایبا ہم نے کل ہی نکاح کی ہے مقل ہو گیا تو کیا ہو گیا توجے کس طرح سے کر سکتا ہے کون سا نکاح کون سی دولن ماں کی اجازت نہیں لینی تو نے کس اجازت کی بات کر رہی ہیں ہاں بھر ویسے بھی آپ میری شادی کی حق میں تو تھی نہیں کہ میرا جائز حق تا میں نے اس کا استعمال کر لیا حق صرف ماں باپ کا ہوتا ہے جو اولاد کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اولاد کا نہیں لیکن جو ماں باپ اولاد کے ساتھ صرف مفاد کا رشتہ رکھتے ہیں نمی ان کا کوئی حق نہیں ہوتا بھارال یہ بحث بہت لمبی اور میں سے پڑھنا نہیں چاہتا نوشابہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو نہیں ہے میں نہیں مانتی میں تسلیم ہی نہیں کرتی نہ یہ تیری بیوی ہے نہ تیرا نکاحو ہے نہ یہ میری بہو ہے پڑھانی کون ہے کس خاندان کی کہاں سے اٹھا کے لیا ہے بس کرے آنٹی آپ میری خاندان کو کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی آپ لوگوں کی برابری تو ہم سے ہو بھی نہیں سکتی کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہوں عزت کرتی ہوں میں آپ کی کیونکہ آپ عامر کی ماں ہیں تو آپ کو جو کہنا ہے آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں میرے خاندان کو کچھ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینچی کی طرح جس طرح تیری سفان چل رہی ہے اچھی طرح سے تیری تربیت ظاہر ہو رہی ہے مجھے تیری عزت کی ضرورت نہیں ہے بہت عزت کرنے والے اس کو دھک کے مار کے گھر سے نکالو نوشابہ کہیں نہیں جائے گی میں اسے اس گھن میں بسانے کے لیے لائے ہوں تکالنے کے لیے نہیں شلو شلو ہماری خاندان پاکول ہوگی تو ایک بات یہاں رکھ لے اس لڑکے کے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے مجھے 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 شادی کیسے کر سکتے ہیں شادی اس منو اس چڑے کو لے آیا مجھے 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 موسیقی 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 پتہ ہے اب غصہ گرتے ہیں نا وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں اور وہ کنفیوز ہوتی ہیں تو اور غلطیاں گرتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ سو جاؤ مجھے بھی نین آنے جی بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا رکھ تو یہ لڑکیاں نا ہر وقت فون یوز کرتی رہتی ہو بس ابھی فون زیادہ یوز نہیں کرنا ہے یہ گرم گرم دودھ کا گلاس ہے یہ پیجئے حضرت نہیں میں نے سوہ پیتے یہ پیجئے نو ایکسکیوزز دودھ کا گلاس تو پینا پڑے گا ورنہ میں زبرستی اپنے آتھوں سے پھلاوں گا بہت بیمار رہی ہو یہ ضروری ہے ایسے کیا بات ہے آج آپ بہت تابیدار شوہر بن رہے ہیں ایسے تم بیمار ہو کر مجھے دراد ہوگی تو تابیدار شوہر تو بننا پڑے گا تو اس کا مطلب کہ آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے مجھے بیمار ہونا پڑے گا اللہ نہ کرے میرے کہنے کہ یہ مطلب نہیں تھا میں تو بس تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے کس چیز سے خوشی ملتی ہے آپ کی دھیر سارے پیار سے آپ کی اٹینشن سے اور آپ کی ترس سے میرے ساری محبت صرف تمہاری ہے صرف تمہاری آزر آپ کو پتہ ہے آپ جب مجھ سے خفا ہوتے ہیں تو مجھے میری دنیا اندھیری لگتی ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کیا کروی یہ میرا غصہ جو ہے نا یہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے تو آزر غصہ کریں ہزار بار کریں لیکن یہ مجھے غیر بنا کر نہیں مجھے اپنی نظروں سے گرا کر نہیں پہلے بہت عزت کرتا تھا میں تمہاری اب میں انتہا محبت کرتا ہوں اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہونا تو میں بڑے سے بڑے طفان سے ٹکرا سکتی ہوں آپ کی محبت میری طاقت ہے اور تمہاری محبت جیسے گر pause پہلے بڑے طретر مدی ۔ مے اس محبت كو عمôn جیسے گرہ جیسے گرہ جیسے گرہ بس اس سے زیادہ نہیں پیوں گی اب میں چینج کر کے ہوں آم بیٹھے اچھا جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تھا تبھی دل دے بیٹھا تھا اور آج میری خوشکسمتی دیکھو کہ تم میری دولن بنگے میرے سامنے بیٹھے میں نے زندگی میں پہلی باہر کسی سے محبت کی ہے وہ بھی دنسل آپ سے کبھی بیوفائی مات کرنا نیشو تم میری زندگی ہو زندگی مجھ سے بیوفائی کرے تو کرے میں تم سے بیوفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا اور تمہاری امی انہیں کیسے منائیں گے تو ممی کی فکر مت کرو میں بیٹھا ہوں گا مان جائیں گے میں چین سے بھی آتا ہوں مان جائیں گے ایک نمبر کا بیوکوف ہے مجھے تو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے ماں باپ سے چھپ کر تو نہیں نکاح کر کے یہاں لے آیا اسے ہائے اللہ امی اگر اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے شادی کیے نا پھر تو کچھ نہیں ملنے والا بھائی کو اس کے گھر والے ٹھینگا دکھا دیں گے بس آئے نوری ہے تو تو بلکہ صحیح کہہ رہی ہے میں آج ہی آمر سے بات کروں ہی کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کر لیا اس نے ایک سیکنڈ تو اتنا بندھن کے کہاں جا رہی ہے تایا جی کے گھر جا رہی ہیں کل شام کو وہ لوگ تیار ہو کے کہیں جا رہے تھے اور آزر آزر تو ہانیا پہ فدہ ہوا جا رہا تھا اس کے بالوں میں پھول لگا رہا تھا کم سے کم دیکھ کے تا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ایک تو تایا جی کی پوری فیملی نف سے آتی ہے کل تک تایا جی اور آزر بھائی جو ہیں ہانیا کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آج پھر سے ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو جا لیکن آمر کے شادی کا ذکر مت کرنا ہے مگر کیوں جتنا کہہ رہی ہیں وہ کریں جا آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں چاہے پیئے نا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ لیں موسیقا بے مول وفا بے مول موسیقا